محبت کا ایک پیغام ہمیشہ بولی ووڈ سے بھی گیا ہے اردو زبان کے فروغ میں ہم بولی ووڈ کے کردار کو نظر انداز نہیں کر سکتے بڑے اہم نام اس فلم انڈسٹری سے وابستہ رہے اور نہایت خوبصورت گیت لکھتے رہے لیکن پھر ہر دور میں ایک وقت آتا ہے جب سوال ہوتا ہے کہ اب آگے کیا گزشتہ دنوں ایک نیا ستارہ اُبھرا اور اس ستارے کی اٹھان نے ہی یہ بتا دیا ہے کہ اس کی جگمگاہت اس کی روشنی وقت کے ساتھ مان پڑھنے والی نہیں بلکہ مسلسل بڑھنے والی ہے باجی راو مستانی کے گیت اور اب پدموتی کے گیت لکھنے والے ہمارے نوجوان شاعر جو بہت خوبصورت گیت نگار بھی ہیں ہم انہیں دعوت دے رہے ہیں کہ تشریف لائیں اور کلام عطا کریں جناب اے ایم تراز سامان حضرات اسلام علیکم جناب صدر سے اجازہ چاہتے ہیں سامان حضرات تمہید کی ضرورت نہیں ہے ابھی آپ کو آج ہم میں بڑے فقر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس اسٹیج پہ دنیا کی دنیا کا وہ عدب موجود ہے جو ایک ساتھ مشاعر و مہمومن نہیں ہوتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں یہاں سب سے پہلے محبان اردو اور جناب تمکین خطیب صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ سے روبرو ہونے کا موقع فرہام کرایا بغیر کسی تمہید کے میں اپنے شیری سفر کا آغاز کر رہا ہوں چونکہ میں ایک لمبا سفر تیہ کر کے آیا ہوں تو میں اسی سفر کے حوالے سے دو تین شیر پڑھ کے پھر ایک غزل کے کچھ شیر پڑھوں گا اپنی موجودگی کا آپ بھی مجھے احساس کر رہا ہے اور انشاءاللہ میں بھی اس کے لئے کوشش کروں گا مطلع ہے کہ ٹھہرے ہوئے احساس کا منظر نہیں آیا ٹھہرے ہوئے احساس کا منظر نہیں آیا مدت سے سفر میں ہوں مگر گھر نہیں آیا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ٹھہرے ہوئے احساس کا منظر نہیں آیا مدت سے سفر میں ہوں مگر گھر نہیں آیا اور شیر دیکھیں کہ اے شدتِ رفتار ذرا تھم کے ابھی تک رستے میں کوئی میل کا پتھر نہیں آیا بہت بہت شکریہ اے شدتِ رفتار ذرا تھم کے ابھی تک رستے میں کوئی میل کا پتھر نہیں آیا اور شیر دیکھیں کہ رو تھا وہ کسی روح کی مانند بدن سے ایک بار جو بچھڑا تو پلٹ کر نہیں آیا بہت بہت شکریہ ایک بار جو بچھڑا تو پلٹ کر نہیں آیا ایک غزل کے دو تین شئے اور میں تحت میں پڑھنا چاہوں گا بہت بہت شکریہ میرے لئے یہ بائی سے فق لمحہ ہے کہ مجھے جناب پی جادہ قاسم صاحب کی دعائیں جو ہیں وہ حاصل ہوئی ہیں خوشی ہمڈم اگر ہوتی مجھے رونے کو کیا ہوتا اسے اگر پا لیا ہوتا تو پھر کھونے کو کیا ہوتا بہت بہت شکریہ ایک بار تمکیر خدیب صاحب کے لئے زورتار تانیا بجھا دیتا ہے خوشی ہمڈم اگر ہوتی مجھے رونے کو کیا ہوتا اسے اگر پا لیا ہوتا تو پھر کھونے کو کیا ہوتا اور شیر دیکھیں کہ وہ مجھ سے دور نہ ہوتے میں ان سے دور نہ ہوتا یہ انہونی نہیں ہوتی تو پھر ہونے کو کیا ہوتا ہے اور آپ سب بہت ہی مہندی لوگ ہیں اس کے حوالے سے یہ شیر کہ میں جب جب تھک کے رکھتا ہوں تو کاندھے اچھی خورتے ہیں میں جب جب تھک کے رکھتا ہوں تو کاندھے اچھی خورتے ہیں یہ جیون بوجھ نہ ہوتا تو پھر ڈھونے کو کیا ہوتا ہے اور آخری شیر جس کے لیے میں نے غزل کہی ہے وہ شیر یہ ہے کہ یوں ہی بنجر پڑے رہتے تمہارے کھیت صدیوں تک یوں ہی بنجر پڑے رہتے تمہارے کھیت صدیوں تک میں مٹی میں نہیں ملتا تو پھر بونے کو کیا ہوتا ہے بہت بہت شکریہ یہاں سے غزل کا مطلعہ اور دو تین شیر آپ تک کہ یوں ہی بنجر پڑے رہتے تمہارے کھیت صدیوں تک میں مٹی میں نہیں ملتا تو پھر بونے کو کیا ہوتا ہے اور یہاں سے آج ہم یہ جو مشہرہ یہ ایک مشہر ہے ملن ملاب جو ہے وہ یہاں سے ہمیں پیغام دینا چاہتے اس پیغام کے حوالے سے میں دو دن شیئر پڑھوں گا مطلع حاضر ہے کہ تمہارے باستے یہ غم اٹھانے والا ہوں تمہارے باستے یہ غم اٹھانے والا ہوں رکو اے آنسوں میں مسکرانے والا ہوں رکو اے آنسوں میں مسکرانے والا ہوں اور شیئر دیکھیں کہ تو اپنی راہ کی رانائیوں کا ذکر نہ کر رانائیاں جیسا ہے کہ آپ سب جانتے ہیں خوبصورتی ہیں تو اپنی راہ کی رانائیوں کا ذکر نہ کر میں تیرے پیچھے کہاں روز آنے والا ہوں تمہارے باستے یہ غم اٹھانے والا ہوں اور خاشد دیکھیں خدا آنسیوں سے کہو جشن کل کی شب کر لیں میں روز روز کہاں مسکرانے والا ہوں تمہارے باستے اور اب اس غزل کا وہ شیئر جس کے لئے میں نے غزل کہی ہے محبت کا دامن ہمیں کیوں نہیں چھوڑنا چاہیے اس کے حوالے سے یہ شیئر کہ بزز گمان پہ اس کو بھلا نہیں پایا بزز گمان پہ اس کو بھلا نہیں پایا میں ایک روز اسے یاد آنے والا ہوں ہمارے باستے یہ غم اٹھانے والا ہوں بہت بہت شکریہ بہت اچھا سم رہے ہیں آپ میں بھلا ہوں موسیقی